حضرت ابو القاسم جنید بغدادی فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا مکہ موظمہ میں مقیم تھا اور رات کی تنہائی میں اندھیرے کے وقت تنہا کعبے کا تواف کرنے کے لیے نکلتا تھا پروس میں کعبے کی مجاورت میں رہتا اور عادت تھی کہ رات کی تنہائی میں تواف کرتا فرماتے ہیں ایک رات جب خوب تاریکی تاری ہو گئی تاریکی تواف کر رہا تھا اچانک ایک عارفہ عاشقہ کی آواز گنجی دوران تواف گنگنا رہی تھی ایک عاشق ایک عارفہ گنگنا تھی میں غور سے سنا وہ کہرت ابل حب ان یخفا و کم قد قتمتو فاصبح اندی قد اناخ و تنبا ازش تد شوقی ہام قلبی بذکرہی وَإِنْ رُنْتُ قُرْبَنْ مِنْ حَبِيْبِيْ تَقَرَّبَا وَيَبْدُوْ فَأَفْنَا سُمَّ أَحْيَابِهِ لَهُمْ وَيُسْفِتُنِي حَدَّا عَلَضَّ وَحَتْرَبَا وہ گنگنا رہی تھی لے میں اور کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی محبت اور عشق کو بڑا چھپایا بڑا چھپایا مگر اب عشق اس مقام پر آ گیا ہے کہ میرے محبوب اب عشق چھپتا نہیں اس نے چھپنے سے انکار کر دیا ہے اور تیری ملاقات کا شوق محبوب اتنا بڑھ گیا ہے کہ میں حیرت کے سمندروں میں خوتا زن ہو گئی ہوں اور جب اپنے دوست تیرا قرب کا ارادہ کرتی ہوں تو تُو اپنی دولت قرب سے محروم نہیں کرتا تُو بھی ہر لمحہ مجھے اپنے قریب سے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے اور میرا محبوب اے محبوب جب تُو اپنے حسن کی تجلی میرے دل پہ ڈالتا ہے تو میں تیرے حسن کی تجلی میں فنا ہو جاتی ہوں اور فنا ہو کر پھر تُو مدد کرتا ہے مجھے زندہ کر دیتا ہے میں تیری تجلی میں پھر فنا ہوتی ہوں پھر تُو زندہ کرتا ہے اس طرح جیتی ہوں مرتی ہوں ہر لمحہ میرے تیرے ساتھ اس شکل میں گزرتا ہے جب وہ یہ کہہ رہی تھی حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں اس کے قریب ہوا اور قریب ہوا میں نے کہا اس کی طرف توجہ کی میں نے ارز کیا کہ یہ قابے کے تواف میں اللہ کے گھر میں ایسے شیر گنگنا رہی ہو ایسا کلام پڑھ رہی ہو اس نے کہا خوف نہیں ہے اللہ کا حضرت جنید بغدادی نے کہا وہ عارفہ جواب دیتی ہے جنید جواب دیتی جنید بغدادی خوف نہ ہوتا تو وطن چھوڑ کے یوں بے وطن نہ ہوتی اور اس کے عشق میں ہجرت کر کے اس طرح دیسوں میں بھاگی بھاگی نہ پھرتی اسی کے عشق نے مجھے حیران بنا رکھا ہے پھر اس نے پوچھا جنید ایک جواب دے دو اللہ کے خوف کی بات سنانے والے جنید بتاؤ یہاں کیا کرنے آئے ہو اس نے کہا تواف کرنے آیا ہو تواف کرنے آیا ہو اس عارفہ نے پوچھا کس کا تواف کرتے ہو بیت اللہ کا یا اللہ کا بیت اللہ کا یا اللہ کا اللہ کے گھر کا تواف کرتے ہو یا اللہ کا تواف کرتے ہو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے جواب دیا بیت اللہ کا تواف کرتا ہوں بیت اللہ کا اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر دیا چیخ ماری اور چیخ مار کے کہنے لگی اللہ مولا تیری بھی کیا شان ہے تو نے ایسے بندے بھی پیدا کیے ہیں جو صرف تیرے گھر کے تواف اور ان کو صرف اپنے گھر کے تواف میں مصروف کر رکھا ہے ایسے بندے بھی تُو نے پیدا کیے کہ ان کو زندگی بھر اپنے گھر کے تواف میں لگا رکھا ہے اور تیرا کرم کہ تُو نے گھر کی بجائے اپنے تواف میں زندگی گزار رکھا ہے دیکھئے زہد عبادت تاعت کی زندگی بیت اللہ کے تواف تک بندے کو لے جاتی ہے مگر اس میں اگر عشق لگ جائے تو عشق اپنے حال میں ربِ ذلجلال کے جلوے حسن کے تواف میں عاشق و مگن رکھتا ہے وہ جب بیت اللہ کا تواف کرتا ہے تو جسم اس کا بیت اللہ کے تواف میں مصروف ہوتا ہے مگر روح اپنے محبوبِ حقیقی کے حسن کے تواف میں مصروف ہوتی ہے اس کی نگاہ ایک لمحہ بھی عاشق کی نگاہ محبوبِ حقیقی کے جلوے حسن سے ایک طرف نہیں ہوتی موسیقی موسیقی